السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یاد ہے کہ خانے کعبہ جو ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے اس کے صورت وہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تعمیر کیا تھا ان کے تعمیر کرنے کے بعد کئی بار خانے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت پیش آتی رہی خانے کعبہ آخری بار کب تعمیر ہوا اور اس کی سعادت کس کو نصیب ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ خانے کعبہ کا گلاف اٹھنے پر لوگوں کو خانے کعبہ کی دیواروں پر کس تاریخی پہلو کی جھلک دیکھنے کو ملی اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ویڈیو پوری ضرور دیکھے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پہلے بار دیکھ رہے ہیں پر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے اس ریڈ بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس میں ہمارے اپلوڈ ہونے والے اسلامی معلومات ویڈیو وقت پر ملتی رہے دوستو اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانے کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو روزانہ سعودی عرب میں ہزاروں مسلمان چوبیس ہنٹے خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنے قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانب رکھ کر کے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں آج ہم آپ کو خانے کعبہ کے مختلف پہلووں کے بارے میں بتائیں گے خانے کعبہ کا ہر پہلو ایسا ہے جو کہ ایمان افروض ہے اور اس کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کے دل میں ایمانی کیفیت اُبھرتی ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانے کعبہ کی تعمیر یاد رہے کہ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتِ آفت اور حادثات کی وجہ سے خانے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزے کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حضرِ اسوت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانے کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانے کعبہ کی تفصیل سے تعمیر 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مجبوط کر کے نئے چھت ڈالے گئی تھی اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانے کعبہ کی دیواروں کو پہلے سے کہی زیادہ مجبوط تصور کیا جاتا ہے دوبارہ تعمیر کی جانے سے پہلے خانے کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانہ تھا جب خانے کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانے کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں کھڑکی نہیں ہیں یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائل گردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستقیل نمہ امارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو زمین کی سطح کے برابر تھے جن سے خاص اور عام لوگوں کو گزرنے کی اجازت تھی اس کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جبکہ اس کے بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے خانے کھدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا ہے اس وقت میں قریش نے 604 عیسری میں اپنے مالی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی کیونکہ جو سامان اندر رکھا کرتے تھے وہ چوری ہو جایا کرتا تھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے بھی سوال کیا کہ یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے پوچھا اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونجہ کیوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچہ اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دے اور اگر تیری قوم نئے میں مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات سے تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا یاد رہے قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف تین ہاتھ جگہ چھوڑ کر امارت کو کعبہ بنا دیا تھا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی کیونکہ حق اور حلال کی کمائی سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غلیباً ہر دور میں کم رہی ہے لیکن انہوں نے اس پر چھچ بھی ڈال دی تھی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے مگری بھی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشری کی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکے اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور طالب ہی لگا دیا گیا جو متدہ حلقوں کے مزاز اور سوچ کے این حطابق تھا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجرِ اسوت کو اس کی جگہ لکھنے کا مشہور زمانہ ہوا تھا ان کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیم تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احتمام کرتے ہوئے 685 اسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی تعمیر میں تعمیر کروایا تھا مگر عجاز بن یوسف نے 693 اسوی میں انہیں شکست دی تھی تو دوبارہ قریش ترج پر تعمیر کر دیا گیا جسے بعد میں تمام مسلمانوں حکمران نے برقرار رکھا دوستو معلوم ہوا کہ کھانے کعبہ کے پہلے دروازے ہوا کرتے تھے اور یہ دروازہ موجودہ بابا اے کعبہ متوجہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی کھانے کعبہ کی دیوار میں یہ نشان موجود ہے لیکن دیواروں پر گلاف موجود ہونے کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کا نشان دکھائی نہیں دیتا اب جبکہ ہوا کی وجہ سے کھانے کعبہ کی گلاف ہوا میں لہر آیا تو دیوار میں موجود دوسرے دروازے کے نشان کی جھلک لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور جس دوسرے دروازے کے بارے میں لوگ سنا کرتے تھے اس دروازے کی جگہ موجود نشان کو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس منظر کا تصور آپ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے سکرین پر دیکھئے یہ منظر کیسا دلکش منظر ہے دوستو ہم لوگوں نے کھانے کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے گلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے اس لئے ہمیں اس کو ایسا ہی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے اور ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یاد رہے کہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے گلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرہ، لال اور سفید رنگ شامل ہے کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ دور میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ اور دوسری وجہوں سے خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف آلہ شخصیت بہت زیادہ خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی صادت ملی اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر انلائن دیکھی یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگے مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی اس میں خانہ کعبہ کے اندر ہی اپنے نام کی تختیبی لگوائی دوستو اگر خانہ کعبہ کی اندرونی حصے کی بات کی جائے تو خانہ کعبہ کے اندر تین سطوم اور دو چھتے ہیں بابا کعبہ کے متواجی ایک اور دروازہ تھا جس کی ہم نے پہلے بات کی کہ دیوار میں اس کا نشان نظر آتا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس بابا توبہ موجود ہے اس کے ساتھ ایلمونیم کی پچاس سیڑیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں چھت پر سوہ میٹر کے شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی کو اندر پہنچاتا ہے کعبہ کے اندر سنگے مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں جبکہ قدیم ہدایت پر ممنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے دوستو اس پیارے سی معلومات کو آپ کو اپنے پیاروں اور قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت تھی نماز پڑی اللہ حافظ